تین کرشی کانونوں کے ویروز میں دلی کی سیماؤں پر کسانوں کا اندولن لگاتار جاری ہے اور اس کسان اندولن کو آج ایک سال ہے وہ پورا ہو چکا ہے ہمارے ساتھ کسان نیتا گرنام سنگھ چڑونی موجود ہے چڑونی صاحب آج ایک سال پورا ہو چکا ہے کس طرح ہے کسانوں میں اتصا آپ دیکھ پا رہے ہو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں دیکھئے جو سرکار کی طرف سے ابھی تک جو کاروائی ہوئی اس پر چرچہ ہوگی اور اگلا جو رن نیتی اس پر چرچہ ہوگی کل کی میٹن چڑونی صاحب ایم ایس پی کی گارنٹی قانون کو لے کر اب کسان ہے ایم ایس پی کی گارنٹی کی بات ہے اور جو مقدمے واپسی کی بات ہے اور جو معاوضہ دینا ہے شہیدوں کو اس کی بات ہے بجلی بل کی بات ہے چڑونی صاحب آج ایک بڑا اعلان ہے وہ پردان مندری نریندر موجی نے کہا کہ ایم ایس پی پر جو گارنٹی کا قانون بنے گا اس کے لیے کمیٹی ہے وہ گھٹیت کر دی گئی اب کس طرح سے دیکھئے ایسے 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 ان لوگوں نے کیا پتہ ہمیں کیا پتہ کیسی کمیٹی نے نگٹیت کی ہے کوئی بات کریں تب ہی کو بیٹھ کے بات ہو نا کمپلیٹ بات ہو تب ہی ہے اور دوسرا یہ کچھ کام تو بھی کرنے والے ہیں جیسے وہ یہ بنا سکتے ہیں کہ جو پہار سے آنا جاتا ہے وہ یہاں کے ایم ایس پی سے کم نبی کے گا یا یہ بنا سکتے ہیں کہ جتنی دیش کو جرور تو اس سے زیادہ نہیں مگائیں گے ایسے تو بھی کر سکتے ہیں تو کل ایک اہم بیٹھک ہونے جاری ہے کیا 29 نومبر کا سانسد جو جو ٹریکٹر مارچ ہے وہ ٹال آ جا سکتا ہے بھائی یہ کل کی میٹنگ میں جاتا ہے اس کے پہلے کچھ نہیں بتا سکتا دیکھئے چڑھنی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اب لگاتار جو سرکار جو باتیں کر رہی ہیں ان کو لے کر اب کل جو بیٹھک ہے وہ اہم میتوپرن بیٹھک ہونے جاری ہے اور کل 29 نومبر کو کیا کرنا ہے ٹریکٹر مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے لیے کل فیصلہ کیا جائے گا سونی پس ایڈی بھارت کے لیے سنی ملک